سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگلر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس دعا کے ساتھ پڑھوں کہ مجھے اور یہ یاد رہے گا آپ کو سب کو کہ ہم نے اس اسلامی سال کی پہلی محفل انوار مدینہ نات کونسل کی اٹینڈ کی تھی آپ کو بھی یاد رہے گا پہلی شب ہم نے انوار مدینہ نات کونسل کی محفل میں اس عظیم و شان اجتماع میں گزاری تھی شبیداری کی تھی تو محبت کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ جو آج پڑھے اسے سارا سال ساری زندگی میلاد منانے کی توفیق عطا ہو اتنے یا رسول اللہ کہنے والے اکٹھے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اظہار کیجئے گا محبتوں کے ساتھ یہ مناظرہ ہے ایک میلاد نہ ماننے والے اور میلاد کو اپنا ایمان سمجھنے والے کہ درمیان کچھ سوال ہے کچھ جواب ہے قبلہ علامہ صاحب کی بھی توجہ چاہتے ہوئے کہ عاشقوں اور سبحان اللہ کہتے رہنا ہے ہاتھ اٹھا کر کہتے رہیں گے نا تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں زندہ نبی کا ذکر زندہ مجمع کے سامنے کر رہا ہوں ہاتھ اٹھا کر عاشقوں آؤ سناؤں تم کو میں ایک واقعہ ایک دن میں جب محفل میلاد سے میں گھر چلا راستے میں روک کر ایک موترز کہنے لگا محفل میلاد کو تو کیوں مناتا ہے بتا تنزیہ لہجے میں پھر وہ کھول کر اپنی زبان مجھ سے یہ کہنے لگا لکھا ہوا ہے یہ کہاں میں یہ بولا شان مجھ سے مصطفیٰ کی اب سنو بند اپنے ذہن کے سارے دریچے کھول دو آیتِ قرآن ہے یہ ترجمہ مجھ سے سنو اور اپنے رب کی نعمت کا بہت چرچہ کرو نعمتِ رب العلاہ ہے مصطفیٰ خیر البشر نعمتِ رب العلاہ ہے مصطفیٰ خیر البشر اے خدا کے بندے رب کی نعمتوں کا شکر کر پھر وہ بولا شرک ہے میلاد کرنا یہ تیرا میں یہ بولا شرک کا اس سے نہیں کچھ واسطہ ہے بخاری میں رسول پاک کا گول مبین شرک کا کچھ خوف مجھ کو اپنی امت پر نہیں یا تو پھر اب مصطفیٰ سے اپنا ناتا توڑ دے یا تو پھر اب مصطفیٰ سے اپنا ناتا توڑ دے یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے بات سن کر وہ میری پھر سوچ کر کہنے لگا پھر سوالوں کا نیا اکجال وہ گلنے لگا جس نے آمد پر لگائے جھنڈے یوں کس نے کیا جھنڈے کی بہت تکلیف ہوتی ہے نا انہیں جھنڈے نظر آتے ہیں نیچے تین گز کا ڈنڈا نظر نہیں آتا ہے شیر سنیے شاعر نے بھی کموں بیش یہی جواب دیا کہ جس نے آمد پر لگائے جھنڈے یوں کس نے کیا میں یہ بولا ان کی آمد سے ہے جاری سلسلہ نسب جھنڈے کر دیئے جبریل نے سن لے ذرا ایک مشرق ایک مغرب ایک مکان آمنا دل میں لاکر مو بنا کر پھر کیا اس نے سوال کوئی تو دکھلاو مجھ کو جس نے آمد کی مثال میں یہ بولا کھول قرآن سورہ یونس نکال کر تجھے کر دے میسر فضل و رحمت ذل جلال خوب کر پھر رب کی رحمت کی خوشی اے بدیقی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پھر وہ بولا مان لیتا ہوں تیری باتیں سبھی آخری بند یہ وہ بند ہے میں نے جو صاحبانِ ذوق ہیں ان کے لیے اس کلام کے چند بند پیش کر دیئے باقی چھوڑتے ہوئے آپ سب کو اب شامل کرتے ہوئے کہ ہو گیا خاموش میری بات جب اس نے سنی ہو گیا خاموش میری بات جب اس نے سنی پھر کہا کہ بات ایک مجھ کو بتا دے آخری کب تلک چلتی رہے گی عید میلاد النبی کب تلک چلتی رہے گی عید میلاد النبی میں یہ بولا پوچھتے ہو کب تلک ہے یہ خوشی آ مدسر سے تو نغمہ سن رضا کا اور جھو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم تمام پھول شگفتہ چمل میں رہتے ہیں میرے حضور گلوں کے بدل میں رہتے ہیں اور منافقوں میں کہاں لطف سکر مصطفی ارے یہ بدنصیف ہمیشہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا جن کے پاس چھنڈے ہیں وہ چھنڈوں کو لہرا کر اور جن کے پاس چھنڈے نہیں ہیں وہ ہاتھوں کو لہرا کر آج اسلامی سال کے پہلے دل آقا کا ملاد بناو محبت کے ساتھ پڑھو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا عیش مولا کی دھوم ہے شہنشاہ مدینہ السلام زینتِ عرشِ مولا السلام میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا حشر سلام میں دعا دیتا ہوں آج جو ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھے مولا جھنڈوں کو لہرا کر پڑھے مولا قیامت تک ان کی نسلوں میں ملاد بنانے والے پیدا کرنا مولا قیامت تک ڈالیں گے اب خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے مولا قیامت تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا قیامت تک ان کی نسلوں کو لہرا کرنے والا قیامت تک ہر شخص آقا کا ملاد منائے اور ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھے گا ہر شر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا قیامت تک ہر شر تک ڈالیں گے ہم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا خاک ہو جائیں چل جالے والے ہر شر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم شر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلے کراتے جائیں گے مثل فارس نجد کے قلے کراتے جائیں گے